سبیل الدموع سبیل مریح تانا ہدایا صحیح کی تستریح وغوثت دعاء الغفی صریح یسعا کل خضاء وحیب الفسیح آئیے توحید دیکھئے سب سے پہلے ہم اپنے ہندو بھائیوں کو ہی لے لیتے ہیں تیتیس کروڑ دیوی دیوتاوں کا عقیدہ رکھنے کے باوجود تیتیس کروڑ دیوی دیوتا ہیں یہ سب کچھ ماننے کے باوجود آج بھی برہم سوتر جو کہلاتا ہے برہم سوتر برہم سوتر کلمہ منتر وہ یہی ہے ہندو دھرم کا جس کو ہم برہم سوتر کہتے ہیں مول منتر کہتے ہیں جس کو برہم سوتر سوتر برہم پویتر کلمہ برہم سوتر کی میننگ پویتر کلمہ اور آپ تاجب کریں گے حربی میں بھی کہا جاتا کلمہ تیب پا کلمہ برہم سوتر پویتر منتر پاک کلمہ کلمہ تیب پاک کلمہ ہندو دھرم میں برہم سوتر پویتر منتر کیا ہے اکم برہم آدھتی ناستے ناستے کنچن اور اسلام کے اندر کلمہ تیب کیا ہے لا الہ الا اللہ اور بائبل نمبر فائب کے اندر بھی عیسائیوں کا جو کلمہ تیب ہے پویتر کلمہ وہ کیا ہے there is no god but god is only one without second اب ہم ذرا تینوں کو دیکھتے ہیں توحید ہے ایک اشورواد ہے آج بھی موجود ہے اور یہ آج تھا یہ عقیدہ دنیا کا ہر مذہب رکھتا ہے جس دھرم کے اندر توحید نہیں ہے ایک اشورواد نہیں ہے اس دھرم کی بنیاد ہی کچھی ہے ہر دھرم ایک اشورواد کا قائل ہے تسلیم کرتا ہے ہر دھرم اس بات کو مانتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی ایک ہی اشور کی ایک ہی گوڑ کی پوجا کرنی چاہیے اور اسی لئے ہندو دھرم میں یہ منطر موجود ہے ایک ام برہما دھتی ناستے ایک ہی برہما میز برہانڈ کا رچیتہ اور رچناکار ماسٹر آف ورڈ کریٹر آف یونیورس خالق کے کائنات اس دنیا کا بنانے والا ایک ہے دھتی ناستے کوئی پترکار ہو تو لکھیں میڈیا والا ہو تو لکھیں اور یہ چیز تو لائب دکھائی دے رہی ہے مولوی جرجیس جھوٹ نہیں بول سکتا ہے کل انکار بھی نہیں کر سکتا ریکارڈ کھو رہی ہے میری بات دھتی ناستے دوسرا نہیں ہے دھتی دوسرا ناستے نہیں ہے نے بلکل نہیں ہے نانا ہرگز نہیں ہے کنچن ذراسہ بھی نہیں ہے یعنی کتنے زوردار شبدوں میں کھنڈن کیا گیا ہے کتنے زوردار الفاظوں میں تردید کی گئی ہے کتنے زوردار الفاظ میں تنقید کی گئی ہے تردید کی گئی ہے کھنڈن کیا گیا ایک ہی ہے اس برہانڈ کا رچیتہ اور رشناکار یہ ہندی سمجھ میں اگر نہ آتی ہو ہندو بھائیو تو دوسری ہندی کا شبد یوز کر رہا ہوں ایک ہی ہے اس مہان جگت کا سوامی یہ بھی سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایک ہی ہے اس وشو کا پالن پوشل کرنے والا اس دنیا کا بنانے والا ماشٹر آف ورلڈ کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل نہیں ہے قطعی نہیں ہے ہرگز نہیں ہے ذرا سا بھی نہیں ہے ہندو دھرم کے اس منطر کو دیکھنے کے بعد آئیے ذرا آئیے ذرا there is no god ایک ہی ہے god اب وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے اور خدا کا لفظ کہاں سے آیا کیا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ ایک ہی ہے خدا ایک ہی ہے god ایک ہی ہے عشور ایک ہی ہے رب there is no god کوئی ہے ہی نہیں یہاں شروعاتی کی جا رہی ہے کوئی ہے ہی نہیں وہاں تو کہا گیا ایک ہی ہے اس کے بعد کہا گیا دوسرا نہیں ہے اور عیسائیت میں بائبل میں پہلے منع کیا گیا ہے there is no god کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے اور پھر کہا جا رہا ہے but god is only one ایک ہی ہے اور اس کے بعد ایک اور شب ایک اور لفظ ایک اور word without second دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے ذرا آئیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود ادھر بھی پہلے وہی جملہ کہا جا رہا there is no god کوئی خدا نہیں ادھر بھی پہلے وہی کہا جا رہا ہے لا الہ کوئی معبود نہیں ہے کوئی پوجہ یوگے نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ ادھر ہے without second دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے اگر یہ جملہ لینا ہو تو ہمارے ہاں اور بھی کلمیں ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ وحدہ لا شریک اللہ اکیلا ہے لا شریک اللہ without second دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا لا شریک اللہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے بغیر توحید کے کوئی دھرم کوئی دین کوئی مذہب زندگی نہیں پاسکتا ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں پر پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں موسیقی